جپانی پھل جو آپ کی صحت کو ملتے ہیں کیونکہ میری یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی پھل کا سیزن آتا ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے آپ کو باہر سے مل رہا ہے تو میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں تو ان میں سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے دوستو وہ آپ کے دل کو ہوتا ہے دل کو کیوں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ فلیونویڈ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے کوئرسٹین ہے اور کیمفی رول ہے اب بہت زیادہ سٹیڈیز ہوئی ہیں ان کے اوپر جپانی پھل کی اس خص اکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو یہ کام کیا کرتے ہیں یہ کوئرسٹین اور کیمفی رول جو ہے وہ بلڈ پیشر کو کم کرتے ہیں کلیسٹول کو کم کرتے ہیں سوزش انفرمیشن کو کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو دل کی صحت ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے ان پھلوں کے اندر ایک ٹینن ہوتا ہے جیسے کبھی آپ تھوڑا سا کچھا پانی پھل کھائیں تو آپ کو کھٹا لگتا ہے ترش لگتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے ٹینن ٹینکیسیڈ ہوتا ہے گیلے کے اندر کہ یہ آپ کے بلڈ پیشر کو بہت بہتر کر دیتے ہیں اور بلڈ پیشر ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ بہتر ہوتا ہے تو دل کی صحت بہت بہت بہتر ہوتی ہے تو پہلا فائدہ کیا ہے جاپانی پھل کا کہ وہ آپ کے جو دل کی صحت اس کو بہت بہتر کرتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر فائبر بہت اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے کافی کونٹیٹی میں ہوتا ہے ایک میڈیم سائز کا اگر آپ ایک جاپانی پھال لے لیں تو اس کے اندر چھے گرہم فائبر ہے اب یہ چھے گرہم فائبر آپ کو سمجھا جائے گی کہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے اور فائبر کرتا کیا ہے یہ کلیسٹرول کو کم کرتا ہے کیوں کم کرتا ہے کلیسٹرول کو کیونکہ کلیسٹرول کو اپنے ساتھ یہ بائنڈ رکھتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے خون میں جانے دیتا ہے جس کی وجہ سے کلیسٹرول اور خاص طور پر برے والا کلیسٹرول جس کو ہم الڈیل کلیسٹرول کہتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر ایک اور سلائیت ہوتی ہے فائبر کے اندر کہ جو کونسٹیپیشن ہے جو قبض ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میری ویڈیوز دیکھ دیکھیں کہ فائبر جلدی سے آپ کی آنتوں سے خون میں نہیں جاتا یہ گزرتا رہتا ہے گزرتا رہتا ہے اور اس کے سامنے جو بھی چیز آئے گی اس کو بھی ساتھ ساتھ لے جائے گا تو وہ لوگ جو کونسٹیپیشن یا قبض کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جاپانی پھل ضرور کھائیں کیونکہ اس کے اندر فائبر اچھے والا ہے اسی طرح سے یہ فائبر کیا کر ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ شکر کے کنٹرول کو بہت بہتر کر دیتا ہے کیونکہ بہت ساری سٹیڈیز ہوئی ہیں جنہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو فائبر ہوتا ہے وہ جب آپ اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کاربوہیڈریٹس ہوتا ہے جس کا آگے جا کے میں ذکر کروں گا لیکن کوئی بھی آپ میٹھی چیز کھائی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا جو فائبر ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے خون میں جانے دیتا ہے جلدی سے نہیں بڑھنے دیتا ہے بار بار انسلین کا خراج نہیں ہوتا انسل نہیں ہوتی تو جو گلوکوز کی مینجمنٹ ہے جو شکر کی مینجمنٹ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے اس کے فائبر کی وجہ سے اسی طرح سے یہ جو اس کے اندر یہ جو فائبر ہے اچھے والا فائبر جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کی آنتوں کے جو اچھے والے بیکٹیریا ہیں گوڈ بیکٹیریا ہیں تو ان کو خوراک دیتا ہے ان کو بڑھاتا ہے جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ جو میدے کے مسئلے ہوتے ہیں آنتوں کے مسئلے ہوتے ہیں کھانا صحیح حضب نہیں ہوتا تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت بہت ہو جاتے ہیں تو دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو فائبر ہے جو پانی پھل کے اندر وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل جاتا ہے اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں جو تیسرا فائدہ ہے دیکھیں ہماری جو بڑی بڑی بیماری ہوتی ہیں جس میں دل کی بیماری ہے جس میں جوڑوں کی درد یعنی آرثرائٹس ہے جس میں شوگر کا مسئلہ ہے جس میں کینسر کا مسئلہ ہے اور جس میں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا مسئلہ ہے تو ان کی بنیاد کہا جاتا ہے سائنسی طور پر کہ انفلمیشن ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے ہمارے جسم میں کہ جو وجہ بن جاتی ہے اب دیکھیں جو تمام اچھے پھلوں کی طرح جاپانی پھل کے اندر بھی بہت زیادہ مقدار میں ایک اچھا پاورفل انٹی انفلمیٹری ایجنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں وائٹیمن سی آپ سب واقف ہیں اسے فورٹین پرسنٹ آپ کی ایک دن کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کا چودہ فیصد آپ کو ایک جاپانی پھل سے مل جاتا ہے اب یہ جو وائٹیمن سی ہے یہ بہت سرونگ انٹی انفلمیٹری ہے جب آپ اور یہ سٹیڈیز نے یہ ساری باتیں سائنسی طور پر ثابت شدہ ہیں سٹیڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کو وائٹیمن سی آپ کی جسم میں موجود ہے اچھی مقدار میں وہ اتنا اچھا انٹی انفلمیٹری ہے کہ آپ کو یہ مختلف قسم کی جو انفلمیشن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ کام ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر جب ہماری جسم انفلمیشن ہوتی ہے تو اسے ایک سی ریکٹیو پروٹین جس کو ہم سی آر پی کہتے ہیں اور اسی طرح سے انٹرلیوکین سکس آئیل سکس یہ دونوں پروٹینز بڑھ جاتی ہیں تو ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جسم میں سوزش ہے یہ دکھا گیا ہے کہ کیونکہ اگر آپ جپانی پھلک ہیں اور اس کے اندر جو وائٹیمن سی کی وجہ سے مقدار آپ کے اندر پوری ہو جائے تو سی آر پی اور انٹرلیوکین سکس جو ہے اس کی جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی سوزش آپ کی جسم میں کم ہوتی ہے جس سے آپ کو یہ میں نے جو ساری بیماریوں کے نام بتائے ان سے فرق پڑتا ہے تو فائدہ کیا ہے اس کا یہ کہ جپانی پھل جو ہے ایک بہت اچھا انٹی انفلمیٹری ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چوتھے فائدے کی اب فرض کریں کہ آپ گھر سے نکلے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھل کھانے کا سب سے اچھا ٹائم کونس ہوتا ہے ناشتے کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے درمیان کوشش کیا کریں کہ ناشتے کے ایک گھنٹے بعد آپ کھا سکتے اور دوپہر کے کھانے کے بھی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے تک آپ کھائیں پھل تو وہ بہترین ٹائم ہے کیونکہ یہ فائبرین میں زیادہ ہوتے ہیں سب پھلوں کی بات کر رہا ہوں تو اس سے آپ کو وہ پھر سارا دن آپ نے کام کرنا ہے تو حضم ہو جائے گا اگر آپ رات کو کھائیں گے لیٹ کھائیں گے تو رات کو مسئلہ بنے گا تو اس کے اندر فرض کریں کہ آپ نے ناشتہ کیا آپ باہر کہیں پہ گئے ہیں لیکن آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ آپ گھر جلدی آئیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں چار پانچ دو تین آپ جاپانی پھل اپنے ساتھ لے جائیں آپ لے جائیں اس کے اندر سب کچھ ہے آپ کو بہت نیٹریشیس ہے یہ مثلا اس کے اندر کیا کیا ہے اگر ایک میڈیم سائز کا آپ جاپانی پھل لیں تو اس کے اندر جو کیلریز ہیں وہ اکسو اٹھا رہے ہیں آپ کو کمزوری نہیں ہوگی کاربو ہائیڈیٹ اکتیس گرائم ہیں پروٹین اس کے اندر ایک گرائم ہیں فیٹ اس کے اندر بہت کام ہے یعنی پوائنٹ تھری گرائم ہے وایٹامین اے اس کے اندر فیفٹین پرسنٹ ہے وایٹامین سی فورٹین پرسنٹ ہے یعنی ایک دن کام ہے جو چاہیے ہوتا وایٹامین بی سیکس اس کے اندر تین پرسنٹ ہے کوپر اس کے اندر اکیس فیصد اور مینگنیز جو ہے ٹوینی سیکس پرسنٹ ہے یعنی آپ باہر تھے آپ کو نیوٹریشن مل گی آپ کو کاربوائیڈرائٹ مل گیا ظاہر ہے کہ وہ کاربوائیڈرائٹ اور قدرتی کاربوائیڈرائٹ کوئی مٹھی چیز کھانے کی بات نہیں کہا رہا ہوں میں یہ نہیں بات کہا رہا ہوں کہ آپ کو وہاں پہ شربت پیئیں گے یا کچھ ایسا ہے پروٹین ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کو مختلف جو وائٹیمنز اور مینرز مل جاتے ہیں اس کے اندر وائٹیمن کی بھی ہوتا ہے پوٹیشن بھی ہوتا ہے وائٹیمن بی کی اور مختلف قسمیں بھی ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہے تو چوتھا اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ایک نیوٹریشن پھال ہے اچھا وہ پھال ہے جو کہ آپ کو نیوٹریشن دیتا ہے اب پانچ اور آخری فائدہ جاپانی پھال کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ مارکیٹ میں گئے ہیں آپ کی آنکھوں کو بڑا بھلا لگتا ہے یہ پھال اپنے کلر کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی جو صحت ہے اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ وائٹیمن اے سے ہے وائٹیمن اے اس کے اندر اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے یعنی ایک دن کا جو آپ کو وائٹیمن اے چاہیے ہوتا ہے اس کا پندرہ فیصد جو ہے وہ آپ کو ایک جاپانی پھال کے اندر مل جائے گا اب وائٹیمن اے کیا کرتا ہے کہ وائٹیمن اے جو ہے وہ روڈوپسنک پروٹین ہوتی ہے اور یہ جو پروٹین ہے ہماری اچھی وین جو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ پروٹین ہے تو وائٹیمن اے جو ہے اس کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو آنکھوں کی صحت ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے وائٹیمن اے کا یہ تعلق بنتا ہے اس کے علاوہ بھی جو جاپانی پھال ہے اس کے اندر آپ کو دو انٹی آکسیڈنٹ بڑے سٹرونگ ایک لیوٹین اسے ہم کہتے ہیں اور ایک زی ایکسینٹین کہتے ہیں تو یہ کروٹینائیڈ انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ میری ویڈیوز میں اکثر آپ کو ذکر ملتا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ان دو انٹی آکسیڈنٹ کا نام لوں اور یہ نہ بتاؤں کہ یہ آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت زروری ہے ہماری آنکھوں کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے یعنی ریٹینا اس کو کہتے ہیں آپ دوستوں کو معلوم ہوگا تو ریٹینا کے لیے اس کی صحت کے لیے جو بنیاد ہے ہماری ایک اچھی یعنی ایک وین کی آنکھوں کی صحت کی تو اس کے لیے یہ دو انٹی آکسیڈنٹ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ جپانی پھل کے اندر موجود ہوتے ہیں تو دوستو یہ ہے آج کل میں جو سو موسمی پھل ملتا ہے جپانی پھل اس کے پانچ وہ فائدے جس کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے آپ کی فیملی کو بھی پتا ہونا چاہیے اور آپ کے بزرگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں ہاں کسی بھی پھل کی طرح اگر وہ لوگ جن کو اس سے الرجی ہوتی ہے تو وہ پرہیز کریں گے ایک سادہ سی بات ہے رات کو نہ کھایا کریں پھل ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اور دوپہر کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے جتنا مرضی پھل کھائیں سلاد کھائیں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کو پتا ہے دوستو اس چینل پر اس نے کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا بیل یہ جو گھنٹی ہردہ پہ بچتی ہے اس کو بھی دبا دیں کوئی ویڈیو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی دوست شدہ دار کو فائدہ دے گی تو اتنے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے تو نیچے شیئر کو اپشن اس کو کلک کر کے کاپی کریں لنک کو اور کہیں پہ بھی پیسٹ کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا شارہ رکھیں مطلب آپ کو اور اپنی فیملی کا قسم کی برائی بیماری اور آزمائش محفوظ رکھیں